اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو سکے تو آج ہم جس کمپنی کو ڈسکس کریں گے وہ ہے امیج پاکستان لیمیٹڈ فارملی تی ایر پول ٹرائی سٹال پولیسٹر یہ کمپنی 1990 میں بنائی گی اس کمپنی کا کور کام پولیسٹر فیلمنٹ یان کی پڑکشن تھا جو کہ بطالیس سو ٹن اینولی یہ کرتے ہوتے تھے 1993 میں انہوں نے اپنا ایمبرائیڈ فیبرک کا کام شروع کیا جس کا نام انہوں نے امیج رکھا اس لیے آج کل اس کا نام امیج پاکستان لیمیٹڈ ہے جو کہ پچھلے تین مہینے پہلے چینج کیا گیا ہے پاکستان لیمیٹڈ کی شیئر کی فیس فیلیو دس روپے ہے اس کا ففٹی ٹو ویکس کا ہائے تیس روپے چونسٹھ پیسے جو کہ آج ہٹ ہوا ہے اور ففٹی ٹو ویکس کا لو سات روپے دس پیسے ہے اس کا ٹوٹر فلی فلوٹ سٹاک مارکیٹ میں ستر پرسنٹ آف ایٹس شیئرز ہے اس شیئر کی ایئرلی پرائیس گروت دو سو بانوے پرسنٹ رہی اور لاسٹ منت میں دس پرسنٹ پرائیس گروت آئی اس شیئر کی بک ویلیو ان کے فیننشلز کے مطابق بیس روپے اکاون پیسے اور ایکسپیکٹڈ فیر ویلیو ان کے فیننشلز کے مطابق بائیس روپے سولہ پیسے ہے اس شیئر نے پچھلے ایک منت میں دو روپے اسی پیسے اپنی پرائیس میں انکریز کیا اس کے پچھلے پانچ سالوں کے فیننشلز دیکھتے ہیں دو ہزار سترہ میں تین روپے 63 پیسے ای پی ایس اور پی ای اوٹ ہنڈر پرسنٹ رائیڈ شیئر اور دس پرسنٹ بونس رائیڈ شیئر ایٹ پار دیا گیا تھا اور اس رائیڈ شیئر کی ریزن جو انہوں نے بتائی بی ایم آر اور بی ایم آر سے مراد بیلنسنگ موڈرنائزیشن اور ریپلیسمنٹ اس رائیڈ شیئر کے ایشو کو سب سے زیادہ بیلنسنگ کے لیے یوز کیا گیا کیونکہ ان کے اوپر لون ایکٹیوٹی کافی زیادہ تھی انہوں نے لون ریپیمنٹ کے لیے اسے یوز کیا اور لیٹر آن اپنے ڈیفرنٹ بزنس جو کہ دوسرا بزنس ان کا تھا ایمبرائیڈ فیبرک کے بارے میں اس کو انہوں نے زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی دو ہزار آٹھارہ میں انہوں نے ایک روپیا پچاس پیسے ای پی ایس اور پی آؤٹ دس پرسنٹ ڈیویڈنٹ دو ہزار انیس میں ترانویں پیسے ای پی ایس اور پی آؤٹ نل کیا دو ہزار بیس میں انتالیس پیسے ای پی ایس اور پی آؤٹ نل کیا دو ہزار اکیس میں ابھی تک تین کوارٹر کا ایک روپیا چوبیس پیسے ای پی ایس اب دو ہزار اکیس میں جا کے انہوں نے ٹی آر پول سے ٹرائی سٹار پولیسٹر سے انہوں نے اپنا نام سٹاک مارکٹ میں ایمیج پاکستان لیمیٹیڈ کے طور پر ریجسٹر کرا لیا کیونکہ ان کی ایمبرائیڈ فیبرک ٹیلز کافی زیادہ بڑھ گئی تھی تو انہوں نے ایمیج پاکستان کو ایک برینڈ کے طور پر ریجسٹر کروانے کے لیے ٹی آر پول سے ایمیج پاکستان کر دیا دوسری بڑی ریزن ایمیج پاکستان کے دوہزار سترہ میں صرف ایک ریٹیل آؤٹلٹ تھا اب آلموسٹ ٹین ریٹیل آؤٹلٹ یہ بنا چکے ہیں جس میں سے ایک اسلام آباد میں اور باقی سارے کراچی میں ہیں دوہزار سترہ کے رائٹ شیئر میں ایک یہ بھی ڈیسین تھا کہ انہوں نے اپنا ای کامریس کا بزنس بھی ایکسپینڈ کرنا ہے لیکن اس کو ریل مٹیریلائزیشن انہوں نے دوہزار اکیس میں جا کے دینی شروع کی جب انہوں نے ایمیج ٹیک لیمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی اسی ایمریلہ کے انڈر ریجسٹر کر دی اب ہم ایمیج پاکستان لیمیٹڈ کے فیوچر آؤٹکم اور اس کے فینینشل کو ذرا دیکھتے ہیں اس کے لاسٹ یئر ریزلٹ دوہزار بیس کے انتالیس پیسہ کے مقابلے میں ابھی ایک روپے چوبیس پیسے کی ای پیس نو ماہ کے اور انتالیس پیسے فول ائر کی ای پیس میں ٹھیک تھا کی امپرویمنٹ انہوں نے شو کی جس کی سب سے بڑی ریزن اپنے ای کامرس کے بزنس کو دی ای کامرس کے ذریعے ان لوگوں نے کافی زیادہ اپنے ایمریلہ فیبرک کی سیل کی جس کا انہیں بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوا ان سیچویشن میں اون لائن آؤٹکلیٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ چلے ہیں اور کوویڈ سیچویشن کے اندر ہم سب کو پتا ہے کہ جو ان کے ریٹیل آؤٹکلیٹ ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں چل سکتے تھے تو اس وجہ سے اون لائن بزنس نے کافی زیادہ ریسپاؤنس حاصل کیا دوسری بڑی چیز ان لوگوں نے اپنے ریٹیل آؤٹکلیٹ پہ دوسری پرڈکٹس جیسے پرفیوم اور کاسمیٹکس کی بزنس لائن بھی اسٹیبلش کی یہ بھی سیلز میں کافی اچھا ریسپاؤنس آیا اس سال انہوں نے پچھلے سال کی مقابلے میں ایک سو پچاس فیصد سیل گروت شو کی اس سال انہوں نے اپنا یان کا بزنس نہیں رن کیا جو ڈس کنٹینیوڈ ہی رکھا جس کا مطلب ہے کہ یان کے اپریشنز انہوں نے اس سال نہیں چلائے وہ فیٹری انہوں نے بند ہی رکھی پرائیڈڈ فیبرک کے اوپر میجر فوکس رہا جس کے اندر ای کامریس کے بزنس کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ انڈوانٹیج ہوا ای کامریس کے بزنس کو دیکھتے ہوئے دس جون دو ہزار اکیس کو ایک اناؤسمنٹ جو کہ سٹاک مارکیٹ کے ساتھ شیئر کی کہ ایمازون پہ پاکستان کا فرسٹ اپروف سیلر کی طور پہ یہ اپنی پرڈکٹ کسٹمرز کو بیچیں گے جو کہ ایک اچھا سائن تھا اور ای کامریس کے ہی بزنس کو اور ایمیج ٹیک کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایک اور اناؤسمنٹ دو جلائی دو ہزار اکیس کو کی جس میں انہوں نے اناؤس کیا کہ بیس کروڑ کی فنڈنگ ایمیج پاکستان لیمیٹڈ ایمیج ٹیک لیمیٹڈ کو کرے گی اگلے تین سالوں میں دو ہزار اکیس کی اس اناؤسمنٹ کے بعد انہوں نے بارہ جلائی دو ہزار اکیس کو ایک اناؤسمنٹ کی جس میں انہوں نے اپنے شیئر ہولڈر کو سیمیٹی فائی پرسنٹ رائٹ شیئر دینے کی اناؤسمنٹ کی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈرڈ شیئر کے پیچھے پچھتر شیئر اپنے شیئر ہولڈر کو یہ دیں گے لیکن اندرہ روپے کا ایک شیئر اپنے شیئر ہولڈر کو دیا جائے گا اس شیئر کی پرائیس قریبا چھبیس روپے پچاس پیسے سے ستائیس روپے کے درمیان تھی اب ہم اس کی پرائیس کو دیکھیں تو لاسٹ ٹو ڈیز میں اس کے اوپر دو اپر لاک ہٹ ہوئے ہیں اور اگر ہم وہ دونوں اپر لاک نکال دیں تو اس کی ٹوٹل منتلی گروت مائنس میں چلی جاتی ہے جس کا مطلب ہے اس اناؤسمنٹ کا اس کے اوپر کافی پوزیٹیو امپیکٹ آیا اور اس نے دو اپر لاک ہٹ کیے یہ کمپیر کریں کہ دو ہزار سترہ میں جب انہوں نے ہنڈر پرسنٹ رائٹ شیئر ایڈ پار دیئے تھے تب اس کی پرائیس اٹھارن روپے تھی اور جس دن ایکس رائٹ ہوا تو اس دن یہ فورٹی ون اور فورٹی ٹو کے درمیان اس کی پرائیس تھی جو کہ آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ سے بھی زیادہ اس کی پرائیس ایکسپینشن تھی آفٹر رائٹ شیئر اناؤنسمنٹ لیکن دو ہزار سترہ میں اس نے تین روپے تریسٹھ پیسے ارننگ کی اب دو ہزار اکیس میں اس کی جو ارننگ ہے وہ ایک روپے چوبیس پیسے نائن منت کے ساتھ ہے اور اس نے آلموسٹ سیمٹی فائی پرسنٹ رائٹ شیئر دیا ہے اور وہ بھی پندرہ روپے پہ اب اگر ہم اس کی آج کی ویلیو کے اوپر ایکس رائٹ کلکولیٹ کریں تو تئیس روپے چورانوے پیسے پہ یہ اوپن ہوگا لیکن اب اگر ہم اسی مومنٹم کو کنٹینیو کریں تو اس کے کچھ گرافز دیکھتے ہیں کہ اس کی ویلیو کہاں تک جانے کے چانسز ہیں اور اس میں ابھی انٹری لینے کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر اس کے چارٹس میں ڈیلی چارٹس میں دیکھیں تو آر آئیس آئی اس وقت سیمٹی کو ہٹ کر رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ اوور بارٹ پوزیشن میں جانے والا ہے دوسرے نمبر پہ میک ڈی لائن میک ڈی گرافز کا آلموسٹ آور لیپنگ کروس آور پوزیشن میں آ چکا ہوئے جس کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ پہ اس میں انٹری کا چانس ہے آور بارٹ سیچویشن اور میک ڈی لائن کروس آور پوزیشن پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اس میں انٹری مل جائے گی دو اپر لاکھ کے بعد لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہ نیوز ڈریون ہے نیوز ڈریون کی مطلب یہ ہوا کہ یہ یہاں تھوڑا سا سانس تو لے گا لیکن بیفور ایکس رائٹ ہونے سے پہلے اس میں مومنٹم ضرور آئے گا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھی اپ سائیڈ ابھی بھی شو کر سکتا ہے بولنجر ویو کو بھی دیکھیں تو یہ آلموسٹ اپنی ٹاپ لیمٹ کو ہٹ کر چکا ہے لیکن تھوڑی سی کریکشن لینے کے بعد شاید یہ انٹرڈیکنک کریکشن ہی ہو تو لینے کے بعد یہ دوبارہ اپ سائیڈ موو کرے گا ابھی اس میں گروت کے چانسز ہیں جس کا مطلب ہے ایکس رائٹ سے پہلے یہ تھرٹی سکس سے فورٹی ٹو کے درمیان ٹریڈ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تھرٹی سکس سے فورٹی ٹو کے اوپر اگر ہم ایکس رائٹ کی ویلیو ایکسٹریکٹ کریں اس کے بعد یہ ٹونٹی سیون پہ اوپن ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی مارکٹ مومنٹم کو فالو کرتے ہوئے کیونکہ آگے ریزلٹ سیزن آ رہا ہے تو یہ تھرٹی ون کو یا تھرٹی پلس کو آسانی سے ہٹ کر جائے گا اور اس ریٹ پہ جس نے بائنگ کی ہوگی اس کو آلموسٹ رائٹ شیئر کا پروفٹ جو ہے وہ فری میں مل جائے گا اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ فورٹی ٹو پہ ہٹ کرتا ہے تو یہ اوپن ہی تھرٹی پلس ہوگا جس کا مطلب ہے اس ریٹ پہ جس نے بھی بائنگ کر لی وہ اس کو پروفٹ میں نکال کے اور اپنے رائٹ شیئر کے ساتھ اچھا ٹریڈ کر سکتا ہے اوورال اس کمپنی کی سٹریٹیجی اچھی ہے انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو پکڑا ہے اور اپنا جو بزنس اتنا اچھا آؤٹکم نہیں دے رہا تھا اس کو انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا ہے کیونکہ دو ہزار سترہ سے پہلے ان کا میجر فوکس یان اور پولی ایسٹر کی طرف ہلا اور انہوں نے زیادہ تر لاسز ہی پوسٹ کیے اس کیلئے ہم بائے ریکمینڈ کرتے ہیں بیس لائن تھرٹی ون ویلیو بیفور ایکس رائٹ اور اس سے اوپر جب جائیں گے تو زیادہ خطرہ ہوگا لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ تھرٹی ون پلیس لیتے ہیں تو امید ہے تھرٹی سکس آسانی سے ہٹ کر جائے گا بیفور ایکس رائٹ یاد رکھئے گا دوستو یہ ہمارا انیلیسز ہے اس میں اپنا ڈیو ڈیلیجنس ضرور کیجئے گا بیفور بائنگ اور سیلنگ فرائٹ شیئر جو انہوں نے پچھتر پرسنٹ ابھی ایشو کیے ہیں سو شیئر کے اگینسٹ آپ کو پچھتر شیئر ملیں گے اور پندرہ روپے ریٹ کے حساب سے جس میں پانچ روپے پریمیم ہے آپ کو یارہ سو پچیس روپے کے پچھتر شیئر سبسکرائب ہوں گے اسی طرح آپ تھاؤزنڈ کے اگینسٹ سات سو پچاس شیئر ملیں گے آپ کو اور وہ یارہ ہزار دو سو پچاس روپے کے اوپر سبسکرائب ہو سکیں گے ایکس رائٹ ڈیٹ فور دس رائٹ ٹو گیٹ دی رائٹ شیئر جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر رائٹ شیئر حاصل کرنے ہیں تو اٹھائیس جولائی سے پہلے اسے بائے کرنا ہے اور اٹھائیس جولائی کو جب یہ آپ کو مل جائیں نیکس ڈی آپ اسے بیج سکیں گے تو جیسے ہی ایکس رائٹ ہوگا سکرپٹ ایکس رائٹ ہو جاتا ہے تو آپ رائٹ شیئر یا کوئی بھی ایکس بی ایکس بی سے مراد ایکس بونس یا ایکس ڈی ایکس ڈیویڈنٹ ہو جاتا ہے آپ وہ لینے کے انٹائٹل ہو جاتے ہیں شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ